موسیقی اسلام علیکم ناظرین زبیر ایڈیوکٹر چینل میں آپ کا اشتغبال ہے پندرہ گست یومی ازادی کے موقع پر طلبہ اور اساتحظہ اکرام کے لئے میں ایک تخریر لے کر حضر ہوا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی جومی ازادی پندرہ گست آج کے اس جلسے کے سطر مہمان خصوصی صدر مدرسہ موزیز ساتھ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے سکول میں یومی ازادی کا جشنی منایا جا رہا ہے ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن اور سن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر خوم اس کو یاد رکھتی ہے اسی طرح ہمارے ہندوستان میں پندرہ گست اسی سن 1947 کا دن نہائیتی اہم ہے کیونکہ اسی تاریخ کو تقریباً دیڑھ سو سالوں کی غلامی کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا ہر سال پندرہ گست کا دن یومی ازادی کے نام پر دھومدھان سے منائی جاتا ہے اس دن کی حیثت ایک قومی تہوار کی ہے آزادی کی سب سے بڑے رہنما مہاتمہ گاندی اور ان کے ساتھ تھیوں نے مسلین پندر جوالال نہرو مولانا آزاد اور سردار پٹیل وغیرہ نے عدم تشدد کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا عظم کیا حالانکہ انگریزوں نے آزادی کے علمداروں پر جلین والا باغ جیسے بڑے بڑے مظالم ڈھائے اور انہیں برسوں تک جیل میں بند رکھا مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری لاکھوں مجاہدین آزادی کے سامنے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر پڑے اور انہیں پندرہ آگس اسویس سنویس سنویس سیتالیس کو ہندوستان چھوڑ کر اپنے ملک جانا پڑا یہ آزادی اہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی آزادی کی پہلی جنگ اٹرہ سو ستاون کے غدر کی صورت میں ہوئی جس میں ناکامی ہو جانی کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانیوں کو انگریزوں انہیں پھاسی کے تختے پر چڑھا دیا اور لا تعداد لوگوں کی جائدادیں ضبط کر لی ہمیں شہدان وطن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے انہیں کی خربانیوں سے آج ہندوستان آزاد ملک ہے ہتیلیوں پر سر لے کر لڑنے والے یہی وہ بہدر تھے جن کے لئے شاعر نے کہا ہے مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آبرو ان شہدان وطن کو بارہا میرا سلام دوستوں آزادی بڑی نعمت ہے آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی ہزار سالہ زندگی سے کئی گناہ بہتر ہے خدا کا شکر عدا کرتے ہوئے آج ہم فقر سے کہہ سکتے ہیں ہم آزاد ہیں ہمیں اس آزادی کو خائم رکھنے کے لئے آپس میں ملجل کر رہنا چاہیے اور پڑھ لکھ کر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو ہم آپس کی پھوٹ نفرت اور کاہلی سے اس قیمتی آزادی کو فٹ سے کھو سکتے ہیں اس لئے آئیے اہد کریں کہ ہم اس آزادی کو ہر قیمت پر باقی رکھیں گے اتنا کہہ کر میں اپنی تخریر ختم کرتا ہوں خدا حافظ